دوستو گرمی کے دل میں ایک جنگل کے شیر کو بہت جوروں سے بھوک لگی اس لئے وہ ادھر ادھر کھانے کی تلاس کرنے لگا کچھ دیر پوجنے کے بعد اسے ایک خربوس ملا لیکن اسے کھانے کے بدلے اسے چھوڑ دیا کیونکہ وہ بہت چھوٹا لگا پھر کچھ دیر ڈھوننے کے بعد اسے راستے میں ایک ہرن ملا اس نے اس کا پیچھا کیا لیکن چونکہ وہ بہت کھانے کی تلاس کر رہا تھا اسے میں وہ تھک گیا تھا جس کے کاراہ دیرہ کو پکا نہیں پایا اب جب اسے کھانے کو کچھ بھی نہیں ملا تو واپس اسی خربوس کے کھانے کے وسائع میں سوچنے لگا جب وہ واپس اسی استحان کر گیا تو اسے کوئی بھی خربوس وہاں نہیں ملا وہ وہاں سے جا چکا تھا اب شیر کافی دکھی ہوا اور بہت دنوں تک اسے بھوکائی رہنا پڑا اس کہانی سے ہمیں یہ سکھ ملتی ہے اتی ادھک لوگ کرنا فائدے مند نہیں ہوتا ہے